آپ نے جہاں تک بات کی ہے لانگ مارچ جو کال ہوئی ہے دیکھیں ارملا بات یہ کہ پولیٹیکل ڈیفرنسز اپنی جگہ ہوتے ہیں ذاتی ڈیفرنسز بھی ہو سکتے ہیں کسی کے ساتھ لیکن جب ملک کے اندر ایسی صورتحال ہو جہاں ابھی بھی کئی لوگ ہماری مدد کو کے لیے منتظر ہوں گیارہ ازلا ایسے ہیں جہاں پانی کھڑا ہے ابھی بھی لوگ پانی میں اپنے گھروں کو جا نہیں سکتے اور جو لوگ اس پر دھروں کو جا بھی رہے ہیں ان کے پاس بھی ضرورت کی وہ تمام چیزیں نہیں ہیں جو ایک ڈیسنٹ لائف گزارنے کے لیے درکار ہوتی ہیں اور اس تمام صورتحال کے اندر اگر لوگ یہ بھی سنیں کہ جی لانگ مارچ ہو رہی ہے تو یقیناً میں پھر دور آوں گی پولیٹیکل ڈیفرنسز اپنی جگہ لیکن اس وقت قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے کیا پرائیورٹی ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ایک پولیٹیکل ڈیفرنسز کے تحت عمران خان صاحب جو ہیں وہ بزد ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں گے وہ ان کی مرضی ہے میں ایک جمہوری رائٹ ہے ان کی جماعت کا ان کا اس سے تو انکار نہیں ہے لیکن اس وقت پاکستان کی کیا پرائیورٹیز ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے انہوں نے پورا اتجاج کی قول تو دی ہے لیکن دوسری جانب آپ کو لگتا ہے جس طرح آپ نے خود بھی منشن کیا کہ جو سیاسی عدم استحقام ہیں اسے اوورال ملک کے اندر بہت سارے ڈیفرنٹ ڈیشوز کو جو کہلیں ٹرگر کرے گا ہماری ایکانومی ایک طرف ہے سلامتاثرین ایک طرف ہیں دوسری جانب دیگر معاملات کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے ایسے میں حکومت کے لیے کتنا چالنجنگ ہوگا اس لانگ مارچ کو جو کہلیں کاؤنٹر کرنا اوورسلی حکومتی مشینری ہر جگہ انوالو ہوتی ہے بلکل ارمیلہ یہی میں نے کہا کہ یہ ایک آسان بات تو نہیں ہوتی امران کار صاحب نے بڑی بات تو کر دی کہ جی کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ کو یاد ہے کہ انہی کی اس طرح کی مارچ کے اندر خیبر پختونخواہ کی پولیس لائی گئی تھی اور باقاعدہ یہ کہا گیا تھا کہ وہ تو ہتیار کے ساتھ آئے تھے ایکوپٹ آئے تھے یہ تو ہم نے جو ہے کنٹرول کر لیا تو یہ بڑی سنگین سٹیٹمنٹس ان کی آئیں پچھلی اس ایکٹیوٹی کے بعد بھی تو میں تو اس بات پر پورا اعتماد نہیں کر سکتی ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کہیں لائن آرڈر کی سیچویشن خراب کرنے کی پوشش نہ کی جائے اور بعد میں پھر ایک اور بیان آ جائے گا وہ تو بیان بدلنے میں دیر نہیں کرتے جائے گا